آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے لیجر اور بیلنس شیٹ یوزنگ کیش پرائیس ایکچولی پیڈ میتھرڈ اس ویڈیو میں ہم لیجر اور بیلنس شیٹ کو بنائیں گے کیش پرائیس ایکچولی پیڈ میتھرڈ کو استعمال کر کے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میتھرڈ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے جب بھی کمپنی انسٹالمنٹ پر کوئی گوڈز پرچیس کرتی ہے تو ہم اس طرح کی ٹرانزیکشن کو کہتے ہیں کہ یہ کنسپ بیسیکلی ہائر پرچیس کا ہے تو یہ جو میتھرڈ ہے یہ ہائر پرچیس کے کنسپ میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ایک اگزیمپل کے ثروت سمجھتے ہیں لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے اے بی سی کمپنی اس کمپنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپنی ٹیبلٹ پی سی بناتی ہے ٹیبلٹ پی سی بنانے کے لیے کمپنی کو پلانٹ کی ضرورت ہے جس پر یہ ٹیبلٹ پی سی بنتے ہیں اور پلانٹ کی جو ویلیو ہے وہ ہے ایک لاکھ روپے اب ہم ایزیوم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے یا وہ اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی لیکن یہ پلانٹ اس کے لیے خریدنا ضروری ہے کیونکہ وہ اپنی آگے جو آپریشنز ہیں ان کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے اب یہ کمپنی کیا کرے گی لیٹس اپوز ایک ادھر کمپنی ہے ایکس وائی زی کمپنی اے بی سی کمپنی ایکس وائی زی کمپنی کے پاس جائے گی کہ ٹیبلٹ پی سی کا پلانٹ اس کو انسٹالمنٹس پر دے دے اگر ایکس وائی زی کمپنی اگری ہو جاتی ہے کہ وہ اسے انسٹالمنٹ پر اے بی سی کمپنی کو یہ پلانٹ دے دے گی تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو کمپنی ہے جس نے خریدنا ہے یہ پلانٹ وہ کمپنی کہلائے گی ہائر پرچیزر کمپنی اور جو کمپنی بیچ رہی ہے کسٹوں پر اس پلانٹ کو یا کسی بھی چیز کو جو کمپنی کسٹوں پر دوسری کمپنی کو بیچتی ہے اسے ہم ہائر وینڈر بھی کہتے ہیں مطلب بیچنے والا ہائر وینڈر اور خریدنے والا ہائر پرچیزر اب ہم نے اکاؤنٹنگ سیکھتے ہوئے یہ پڑھا تھا کہ ہائر پرچیزر جو ہے وہ دو میتھرز کو استعمال کر کے اپنے بکس آف اکاؤنٹس میں اینٹریز کو ہائر پرچیز کی اینٹریز کو یا اکاؤنٹنگ کو ریکارڈ کر سکتا ہے جس میں جو پہلا میتھرڈ ہے وہ ہے فل کیش پرائیس میتھرڈ اور دوسرا میتھرڈ ہے کیش پرائیس ایکچولی پیڈ میتھرڈ جو فل کیش پرائیس میتھر تھا اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو کیش پرائیس ایکچولی پیڈ میتھرڈ ہے ہم نے اس ویڈیو میں وہ ڈسکس کرنا ہے اس میتھرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی ایکچول میں جتنے پیسے پی کرتی ہے اورگنائزیشن اتنے پیسوں پر ایسٹ کو ٹائم ٹو ٹائم ریکارڈ کرتی جاتی ہے اب اس میتھرڈ کے ترور لیجر اور بیلنس شیٹ کس طرح سے بنائیں گے اس کو ہم یہاں ایک ایک ایکزیمپل کے ترور سمجھتے ہیں ایکزیمپل دی گئی ہے گجرہ والا ٹرانسپورٹ کمپنی کی اور ریکوائر کیا گیا ہے کہ لیجر بنائیں ان دا بکس آف گجرہ والا ٹرانسپورٹ کمپنی گجرہ والا ٹرانسپورٹ کمپنی کے کیس میں ہم نے لیجر اکاؤنٹس بنانے ہیں جو کہ ضروری لیجر اکاؤنٹس ہیں تو نارملی ہائر پرچیز میں جو لیجر اکاؤنٹس بنتے ہیں ضروری وہ ایک تو اس ایسٹ کا ہوتا ہے جو کہ ہم خرید رہے ہوتے ہیں اور دوسرا جس پرسن سے جس کمپنی سے خرید رہے ہوتے ہیں اس کا اکاؤنٹ بنانا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے یہاں سے ہم انفرمیشن کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو گجرہ والا ٹرانسپورٹ کمپنی پرچیز را ویگن فرم پارک موٹر کمپنی اب یہاں پر پارک موٹر کمپنی سے وہ ویگن کو خرید رہی ہے تو مطلب پارک موٹر جو بیچنے والی ہوئی وہ ہائر وینڈر اور گجرہ والا ٹرانسپورٹ ہائر پرچیزر کمپنی ہو گئی ان فرس جنوری ٹو تھاؤزنڈ انڈر ہائر پرچیز سسٹم دے کیش پرائیس آف ویگن وارز ون لیکٹی سکس تھاؤزنڈ ٹو فیفٹی یکم جنوری دو ہزار میں ہائر پرچیز سسٹم کے انڈر جو کیش پرائیس ہے ویگن کی وہ ہے ون لیکٹی سکس تھاؤزنڈ ٹو فیفٹی روپیز گجرہ والا ٹرانسپورٹ کمپنی پیڈ ففٹی تھاؤزنڈ ایڈ ڈاؤن پیمنٹ اور فردر پیڈ ٹری انسٹالمنٹ آف ففٹی تھاؤزنڈ ایچ ایڈ آف ایچ ایئر ہر سال کے آخر میں وہ پچاس ہزار روپے کی انسٹالمنٹ بھی پیے کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پاک موٹر لیمٹیڈ چارج انٹرسٹ ایڈ 5% 5% پہ انٹرسٹ کو چارج کیا جاتا ہے اور ڈیپریسیشن واس کلکولیٹیڈ ایڈ 20% آف ڈیمنیشنگ بیلنس میتھڈ اور جو ڈیپریسیشن ہے وہ 20% ڈیمنیشنگ بیلنس میتھڈ پر چارج کی جاتی ہے ڈیمنیشنگ بیلنس میتھڈ مطلب جتنی ریٹن ڈاؤن ویلیو ہوتی ہے اس پر اس ڈیپریسیشن کی پرسنٹیج کو اپلائی کیا جاتا ہے تو اب ہم اس کے لیجر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو لیجر ہم بنائیں گے ویگن اکاؤنٹ کا جو کہ ایسٹ ہے جسا ہم نے بات کی تھی کہ مین دو اکاؤنٹ سے ایک ایسٹ کا اور ایک ہائر وینڈر کا اکاؤنٹ تو یہاں پہ ہم نے جو ریکوارمنٹ ہے اس کو لکھ لیا کہ ایسٹ کو ہم نے کیش پرائز ایکچولی پیڈ ان ایچ انسٹارمنٹ کی بیسس پر ریکارڈ کرنا ہے اس میتھڈ کو ایسٹ ایکرویل میتھڈ بھی کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ لیجر اکاؤنٹ سے ان بک آف گجرہ والا ٹرانسپورٹ کمپنی ویگن اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کیونکہ یہ ایسٹ ہے اس کا جو بیلنس ہے وہ ڈیبٹ ہے اس کی دو سائٹز یہاں پر اویلیبل ہے ایک ہے ڈیبٹ سائٹ اور دوسری ہے کریڈٹ سائٹ یہاں پر ڈیٹس منشن کریں گے ریفرنس اور روپیز اماؤنٹس کو ہم یہاں پر منشن کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ڈیٹ لکھ لیں گے کہ جس ڈیٹ کو ہم نے اس ایسٹ کو پرچیز کیا ہے کیونکہ جو سب سے پہلی انٹری ہوگی ہمارے پاس وہ انٹری یہاں پر پرچیز سے ریولیٹڈ ہی ہے اس ایسٹ ویگن اکاؤنٹ سے ریولیٹڈ ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ویگن اکاؤنٹ کو ہم کریں گے ڈیبٹ اور اس کے بدلے میں کیونکہ ہم نے پیمنٹ کی ہے تو بینک اکاؤنٹ کو ہم کر دیں گے کریڈٹ بات آتی ہے اماؤنٹ کی کہ اماؤنٹ کون سی لینی ہے تو ہم ایکچولی کیش پیڈ میتھڈ کو استعمال کر رہے ہیں تو جتنا کیش ایکچولی پی کیا گیا ہے اس کو ہم یہاں پر لکھیں گے تو اگر ایکچول کیش دیکھیں تو ڈاؤن پیمنٹ کی گئی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ ایسٹ کو پرچیز کیا گیا ہے اور ایکچول کیش میتھڈ میں ہم جتنا کیش پی کرتے ہیں صرف اتنے سے ہی ایسٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ویگن اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے اور بینک اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اور اماؤنٹ کون سی لکھیں گے اماؤنٹ وہی 50,000 لکھیں گے جو ایز اڈاؤن پیمنٹ پی کر دی گئی ہے اب اگر دوسری بات دیکھیں تو وہ ہمارے پاس آتی ہے کہ جب بھی کمپنی ایسٹ کو استعمال کرتی ہے جس سال میں وہ پرچیز کرتی ہے اس کے آخر میں پھر وہ اس کی ڈیپریسیشن بھی چارج کرتی ہے ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے کہ کمپنی کے ایسٹ میں کچھ منٹیننس کی وجہ سے اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی ویلیو میں کچھ ڈیکریز آتا ہے جسے ہم ڈیپریسیشن کہتے ہیں تو اب یہاں پر جب کمپنی نے ویگن خرید لی تو سال بعد اس کی ڈیپریسیشن بھی ہوگی اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے ویگن کی جو ویلیو ہے وہ کم بھی ہو جائے گی اب ڈیپریسیشن سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ 20% ڈیمنیشنگ بیلنس میتھڈ کی بیسس پر ڈیپریسیشن کو چارج کیا جاتا ہے اب ہم اس ڈیپریسیشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے کچھ ورکنگز کو پرفارم کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ورکنگ اور دیپریسیشن لکھ لیا بک ویلیو ایڈ دا سٹارٹ آف دا ایئر لکھ لی دیپریسیشن فور دا ایئر ہم نے منشن کر لی یہ ہمارا پہلا ہے اس لئے ہم نے فرسٹ یئر لکھ دیا اور جو بک ویلیو ایڈ دا سٹارٹ ہے وہ ہے ون لیک ایٹی سکس تاؤزن ٹو ففٹی روپیز کی اب کیونکہ بک ویلیو سٹارٹ میں پہلے سال میں اتنی ہے تو ہم اسے پر سمپلی ٹوئنٹی پرسنٹ کا ریٹ اپلائے کر کے اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ٹوئنٹی سے اور ڈیوائٹ کر دیں گے ہنڈڈ سے تو یہ تھرٹی سیون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ففٹی روپیز کی دیپریسیشن آ جائے گی پہلے سال کی اب یہ جو پہلے سال کی دیپریسیشن آئی ہے اس کو ہم یہاں پر ایز ایٹ اس ریکارڈ کر دیں گے جو کہ تھرٹی سیون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ففٹی روپیز کی ہے اب اس ویگن اکاؤنٹ میں ایک اور چیز جو ہم نے ریکارڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایسٹ کے بدلے ہم کچھ انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ تھرٹی فرسٹ پر تھرٹی فرسٹ ڈیسیمبر پر ہم نے ایک انسٹالمنٹ پے کرنی ہے جیسے کہ یہاں کسچن میں ہمیں انفارمیشن پروائیڈڈ ہے کہ ہر سال آخر میں کمپنی پچاس ہزار روپے کی انسٹالمنٹ پے کرتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر انسٹالمنٹ بھی ریکارڈ کرنی ہے اور انسٹالمنٹ کمپنی کس کو پے کرتی ہے ہائر وینڈر کمپنی کو پے کرتی ہے جو کہ پاک موٹرز لیمیٹڈ کمپنی ہے یہاں تک تو ہمیں پتا چل گیا لیکن انسٹالمنٹ میں کیونکہ ہم کیش پرائیس میتھڈ پر چل رہے ہیں تو کیش پرائیس ایکچولی پیرڈ میں ہم صرف اور صرف وہ والی اماؤنٹ لکھیں گے جو کہ کیش پرائیس اس سے ریلیٹ کر رہی ہے 50,000 والی انسٹالمنٹ نہیں لکھیں گے بلکہ اس 50,000 والی میں سے انٹرسٹ کو اور کیش پرائیس کو الگ کریں گے اور جو کیش پرائیس والی ویلیو ہے جو کہ ایکزیکٹ ہم نے اس ویگن کی لیے کیش پرائیس کی بیسز پر پے کی ہے اس کو ہم یہاں پر ریکارڈ کر لیں گے اس کے لیے ہم نے یہاں پر already break up table بنا لیا ہے اس کو میک دفعہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ پھر سے کہ کس طرح سے اس break up table کو بنایا جاتا ہے سب سے پہلے تو لکھا جاتا ہے کہ cash price شروع میں کتنی تھی تو cash price جو تھی وہ تھی 1,86,000 اس میں سے down payment پے کر دی تھی جو کہ principal amount تھی down payment کیونکہ ساتھ ہی پے کر دی تھی تو اس پر کوئی interest نہیں لگا تھا جب ہم نے cash price میں سے down payment کو reduce کر دیا تو outstanding balance آ گیا outstanding balance company کی liability ہوتی ہے جو company نے pay کرنی ہوتی ہے اب یہاں پر company کی liability پر جتنے company نے پیسے pay کرنے ہیں اس پر کچھ cost بھی لگتی ہے جسے ہم interest کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں outstanding balance کی basis پر interest charge کیا جاتا ہے تو interest ہے 5% ہم یہاں پر اس کو calculate بھی کرتے ہیں outstanding balance into 5 divided by 100 ہم نے کیا تو وہ 6813 روپیز کی interest ہمارے پاس آ گیا اب یہاں پر total installment ہمیں پتا ہے کہ 50,000 روپے ہے simple principal amount کو یا cash price پہلی installment والی cash price کو calculate کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر calculated ہے لیکن ہم ایک دفعہ پھر سے دیکھیں تو 50,000 روپے میں سے 6,813 روپیز کو ہم لیس کریں جو کہ interest ہے تو یہ آ جاتی ہے 43,187 روپیز کی first installment میں سے cash price اب اسی cash price کو ہم نے یہاں پر charge بھی کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ 43,187 روپیز کی park motors کو installment پے کی ہے جس میں اتنا حصہ cash price کا ہے اب جو آخری چیز بچ جاتی ہے وہ بچ جاتی ہے ان کو balance کرنا balance کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ amount کم ہے تو دوسری side کے amount کو جس کے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا زیادہ ہے اس کو ہم نے total کر لیا اور اسی طرح سے دوسری side پہ بھی ہم نے اس کے total کو لکھ دیا اب اس کو balance کرنے کے لئے کیا کریں گے کہ اس total میں سے less کر دیں گے depreciation یا کم side کی جو values ہوتی ہیں ان کو تو یہ ہمارے پاس آج جائے گی 55,937 روپیز کا balance اب یہاں پر اگر یہ اس سال کا closing balance ہے تو یہی balance next year کا opening balance ہو جائے گا تو next year میں پاس 2001 کا ہے جو balance یہاں پر carry down ہے اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو نیچے لے کر جانا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو brought down کر دیں گے نیچے ہم لے آئے اور اسی طرح سے یہی 55,937 روپیز کا balance آ گیا اب جب پہلے سال میں asset میں decrease آیا ہے تو دوسرے سال میں بھی asset میں decrease آئے گا ہی آئے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر depreciation کو بھی لکھنا ہے اور دوسرے سال بھی کیونکہ ہم نے installment pay کی ہے اس لیے دوسرے سال میں بھی ہم installment کی amount کو لکھیں گے تو ہم depreciation کے amount کو ہم سب سے پہلے calculate کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دوسری جو ہے ہمارے پاس installment کی اس amount کو بھی دیکھ لیں گے تو depreciation amount ہم اسی طرح سے calculate کریں گے کہ یہاں پر جو پہلے سال کی book value تھی اس میں سے پہلے سال کی depreciation کو اگر ہم لیس کر دیں گے تو وہ اس سال کا opening balance ہو جائے گا جو کہ 149,000 روپیز آ گیا تو اب یہ جو value ہے اس سے ہم کہیں گے کہ یہ return down value ہے مطلب ہم نے depreciation کو لیس کرنے کے بعد جو value calculate کی ہے وہ return down value ہے اب اس value پہ ہم نے 20% depreciation charge کی تو وہ 29,800 روپیز کی depreciation آ گئی اسی طرح سے 30 سال کے لیے depreciation calculate کی تو وہ آ گئی 23,840 روپیز کی اس کو ہم یہاں پر as it is mention کر دیں گے اور اب جو cash price ہے park motors اور wagon سے related اس کو ہم نے یہاں پر calculate کیا ہوا ہے تو اب جو cash price دوسرے سال کی ہے جو principal amount ہے وہ ہے 45,317 روپیز 347 روپیز اس کو ہم یہاں پر لکھ دیں گے اسی طرح سے اب ہم اس کا balance کر لیں گے تو اس site کا total آ جائے گا 101,284 روپیز اور یہاں پہ بھی ہم اس total کو پھر mention کر دیں گے اور اسی طرح سے اس کا بھی ہم balance کر لیں گے تو 71,484 روپیز کا آ جائے گا ایسے ہی third year کے لیے بھی depreciation یہاں سے record کریں گے 23,840 روپیز کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس installment ہے وہ 47,716 روپیز کی یہاں پر اس کو بھی ہم record کر لیں گے اور balance کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے wagon account سے related 30 سال کی جو entries تھی ان کو record کر لیا تو اس طرح سے جو main account ہے asset کا وہ ہمارا complete ہو چکا ہے اب ہم next video میں hire vendor مطلب park motors کا account بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ balance sheet میں کس طرح سے ہم اس کی recording perform کر سکتے ہیں